حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے عدوی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا نشان مٹا دیا لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں ام سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ اسمت و طہارت کو اخلاق و آدات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں آپ رضی اللہ عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا عرض کیا مادرے گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیاتی تقوی ہے اور بہترین آرائش شرم و حیاء ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مسائب میں گزرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ کم سن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کی لبوں کو بوسا دیتے تھے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے موں میں دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں جب میں میراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نکتہ وجود قائم ہوا تھا اے عائشہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سونگتا ہوں اور دہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں آپ کی والدہ جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پانچ سال ماہ کی آغوش میں تربیت نصیب رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا آپ رضی اللہ عنہ ان کی تیمہ داری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمعے انہی کو دیکھا کرتی تھی ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں ماں کی شکل پس مردہ دیکھی تو رنزیدہ ہو گئیں یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بیٹی نے پوچھا امہ جان آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالہ ہے فرمایا بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی ماں میں علمناک گفتگو جاری تھی کہ ماتے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دس رمضان کو انتقال فرما گئیں موت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر پہ سٹھ سال تھی آپ کو حجوم میں دفن کیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ سرور کعانات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے حضرت پحمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد میں گوسفن زبا کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا اس بڑھی عورت جس کے موں میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی وہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میری لئے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے حضرت ابو طائب رضی اللہ عنہ اور ان کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہی یہ ایک طرح کا اظہار رضا مندی تھا اس کے بعد شادی ہو گئی علاوہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانسو دنہم میں اپنی زرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ یکم ذلحج دو ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اقد کیا مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے ایک سو سات روپے ہوتی ہے جو ہمارے نزدیک شریم مہر ہے نکاح کے تھوڑے عرصے بعد چوبیس ذلحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر ساتھ جہز دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کا جہز دے سکتے تھے مگر اپنی امت کی غربہ کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا عشیب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوار تھی سلمان ساربان تھے عزواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ کے آگے آگے تھی ونہا عشب ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے مسجد کا تواف کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتار دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک برطن میں پانی منگوایا کچھ دعائیں دم کی اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہے اکدس میں عرض کی اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا یہ دنیا میں سب سے عالی اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہے اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا شوہر کے گھر جانے کی حضرت آپ رضی اللہ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نصوہ کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی جھاڑو دینا کھانا پکانا چرخہ کاتنا چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا سب کام اکیلے کرتی تھی لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی پھر جب سات ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فضہ کے ساتھ ایک کنیس کاسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھی اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی دراصل یہ مساوات محمدی کی آلہ مثال ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی میراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر آمل رہی ہیں اور اتنی سختی کے ساتھ کے مسجد رسول سے بلکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کی باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موئز کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہی ایک جزو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف پچھتر دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو ناماسومہ کو بخار آیا دردی سر آرز ہوا بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر گئیں اور قبر و ممبر کے درمیان دو رکعت نماز پڑھیں پھر دونوں کا اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے بچوں تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائیں غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا بعد عزاز حضرت اسما کو آواز دی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بی بی حاضر ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا میں ایک ساتھ اس میں لپٹنا چاہتی ہوں جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو تین آوازیں دے دینا اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور دو رکعت نماز پڑھی پھر لیٹ گئی اور اپنا مو چادر سے ڈھاپ لیا جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسما نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اے حسن حسین کی والدہ اے رسول خدا کی دختر مگر کچھ جواب نہ ملا کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رہلت کر چکی ہیں حضرت اسما نے اپنا گریبان پھار لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہنچے پوچھا امہ اسما ہماری امہ کہاں ہے عرض کی حجرے میں ہے شہزادہ حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادری گرامی انتقال فرما چکی ہیں شہزادہ روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے دیکھا کہ حضرت اسما سرحانی بیٹھی رو رہی ہیں آپ نے چہرہ انور کھولا سرحانے ایک رکع ملا جس میں شہادتین کے بعد وسیعت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاقید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہنوت کرنا کفن پہنانا رات کی وقت دفن کرنا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقی میں لے جا کر دفن کر دیا غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پشت و بازو فاتحی کا نشان دیکھا تو چیخ مار کر روئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمہ ساتھ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کافی کم سن تھی سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمہ کی وجہ سے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت البقی میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خدی خدائی قبر نمائع ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی مانند دو ہاتھ براد ہوئے اور انہوں نے جسم اثر سیدہ کو سنبھال لیا چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے عدمی کا اندیشہ تھا اس لیے چالیس قبریں بنائی گئی چالیس قبریں اس لیے بنائی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑ سکے ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عذیت ہوگی اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھوڑ کر نماز جنازہ پڑھنے کی سعی کی جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر زردہ لباس پہنے ہوئی قبر پر جا بیٹھے اس وقت آپ کے موں سے کف جاری تھا یہ دیکھ کر لوگوں کی حمتیں پس ہو گئی اور آگے نہ بڑھ سکے وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اٹھائی سال تھی ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا